اللہم صلی علیہ وسلم اختلاف ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے گلتا جاؤ میری مرضی میں ٹانگیں چھوڑی کروں پتلی کروں یہ کیا کہ حضرت جی نے فرمایا فلا مشتہد نے فرمایا مجھے حدیث کا حوالہ چاہیے حدیث دو گے بھی تو اس کو سمجھ میں آگیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو تو یہ بچہ غیر مقلد ہوتا ہے پھر بڑا ہو کر وہ دیوبندی بن جاتا ہے تھوڑی سی یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز جائز ہے جیسے بریلوی حضرات ہمارے کرتے ہیں نا تیجہ چالیس ماہ براٹ مائنڈڈ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ کہ سب ٹھیک ہے اور اتنا سخت بھی نہیں ہوتا جیسے اہل ایدیس ہوتے ہیں تو تھوڑا بیچ میں آ جاتا ہے پھر جب بڑاپا آتا ہے نا تو دنیا میں اتنے تجربے اور اتنا کہتا ہے سب سیٹ ہے یار سب کیا ہے کوئی تیجہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے تو خیر چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو بے وقت روئے گا حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں دن میں سو رہے ہوتے ہیں ٹین 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تیرے سر میں درد ہو رہا ہے تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ بلا وجہ ٹین 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 گود میں اٹھاؤ چک اب چیخ تو تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ گود میں اٹھاتا ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری تو گھننا ہوا کے نہیں ہوا اس کا مطلب وہ چار ہے مجھے گود میں اٹھاؤ بس چھوٹا سا بچہ ایک ہفتے کا بچہ اس کو کم بہت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوئے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے گود سے اٹھا رہا ہے تو صرف ماں کو ٹینچن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے صرف یہ ٹینچن کے یہ سو کیوں نہیں ہے یہ انام سے پڑیوی اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے بچے ٹینٹ ہیں اس وقت شروع کرتے ہیں ایک ہفتے کے بچے کی بات کرنا ہوں اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری امہ تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تمیز تو ہونی نہیں چاہیے یہ کیا بات ہے سکون کیوں مل گیا اس کو تو پھر ماں کو غصہ آتا ہے بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا وہ ہوتا ہے اگر وہ ماں ہمیں نامی لے تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں یہ فنٹر گری ہماری ختم ہو جائے اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ الشَّهْرَا جو تیس مہینے ہیں نا تیس مہینے حمل سے لے کے جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں الٹیاں اور سرچکران اور بیسیوں مسائل حمل کے بعد شروع ہوجاتے ہیں اس سے لے کے ولادت تک قرآن کے مطابق تیس مہینے ڈھائی سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے اور ہم گھنے بن کے اپنی ماں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں کھاپی بھی رہے ہوتے ہیں سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے ماں کر رہی ہے اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی آپ کوئی ملازم رکھ لو یار تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا سر آپ نے کھانا ہے کھالیں نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے کھاتا بچہ ہے پیٹ کس کا بھرتا ہے پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ شُدَّهُ جَبْ بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں ناشکرہ اپنے بوس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے آج بوس کا موٹ تھوڑا آف ہے سر سے ذرا احتیاس سے بات کرنا یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے نہیں چل رہا ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک نہ ماں کے ساتھ الٹا اس کی جائدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ ماں اگر مر گئی ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائداد کا بٹوارہ نہ ہو جائے کوئی ستیلہ بچہ نہ پیدا ہو جائے کہتا ہے کہ جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے حدیث میں تو جو کمارا ہے کس کا ہے وہ تیرے باپ کا ہے تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اببہ کا بزنس ہے جو ہم نے ترقی دیئے تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے ہیں نا جا کے کوئی دینے دیتا آپ کو آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے وہ دکان سے نکال دیتا ابھی تو کون ہے یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دیئے تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دیئے تو سب سے پہلا حق اللہ کا اور قرآن میں اللہ اپنے بات سب سے بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے تو والدین بھی ڈشنری سے نکل رہے ہیں بتتمیزیاں لڑکیاں ماں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں ماں کو بھول جاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورگ لارا ہے بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئیں وہ کہیں اببہ وہ ہماری ماں ہے آپ کا اس سے اختلاف ہوگا ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے خوب سمجھ لو ایک دوسرے کی حقوق دینے میں اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے باپ سے نہیں ملنے دے رہی چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا ستائیس سال کے بعد مجھ سے آ کے ملائے سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کریں نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کریں لا تضار والدتم بیولدیہا ولا مولود لہو بیولدی قرآن کہہ رہا ہے میرے بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے یہ ہماری سوسائیٹی میں بہت ہے اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں انہوں نے دوسرا کو سنائی نہیں ہوتا جس کی لاتھی اس کی بحث چل رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں آتے ہیں لوگ میرے سا کہ ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی میں اپنے باپ سے پانچ سال سے نہیں ملا میں دس سال میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لئے بھائی کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے کہ میرے بھائی ماں نہیں ملنے دیتی میں نے کہا اممہ کو بولو بھائی میں تو ملوں میں تو ملوں گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے تو اللہ نے اپنے باپ سب سے بڑا ہنگ کس کا رکھا بھائی والدین کا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ موسیقی